سورة القیامة یہ اصل انسان ہے جس پر بدن کا خور ٹڑا ہوتا ہے روح اسی کی اندر ہوتی ہے اور سمجھ خواہش اور نفرت تین اصلی صفتیں اس میں موجود ہیں جن پر انسان کی ہر حرکت اور ہر کام کا دورمدار ہے اس کی سمجھ اگر خواہش اور نفرت کے اثر سے دب جائے تو یہ نفس امارہ ہو جاتا ہے اور بدن سے برے کام کرنے کو کہتا ہے اگر کبھی سمجھ گالب ہو اور کبھی خواہش یا نفرت سے دب جائے تو پھر یہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے اور موقع پا کر برے کاموں پر ملامت کرتا جب سمجھ چھیک ہو اور خواہش اور نفرت اس کے فیصلے کے مطابق کام کرے تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اس کی بیچینی اور گبرات جاتی رہتی ہے اور اتنان حاصل ہو جاتا ہے انسان کی بھلائی کی اس وقت تک امید رہتی ہے جب تک اس کا نفس برے کام پر اسے ملامت کرتا رہے ایسے آدمی پر نصیت کا اثر ہوتا ہے اور آگے چل کر وہ برائی سے بچنے لگتا ہے اور اتنان حاصل کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اس صورت میں اشارہ ہے کہ قیامت سے ڈر کر نفس سے لوامہ اپنا کام تیزی سے کرتا ہے اس لئے اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ موت کے بعد انسان کو پھر زندہ کیا جائے گا اور اسے ان برے کاموں کی جو اس نے دنیا میں کیے تھے سزا ملے گی اور یہ قیامت کے دن ہوگا یہ دن ضرور آئے گا اس میں انسان کو ذرا شک نہ کرنا چاہیے اس دن سورج اور چاند کی روشنی جاتی رہے گی اور اللہ عز و جل کی تجلی کے سامنے آنکھیں چندیا جائیں گی انسان دنیا میں قیامت کے تصور سے بھاگتا ہے اس لئے کہ اس سے اس کی دنیا کی عیش کی زندگی میں خلل پڑتا ہے لیکن مرنے کے بعد اس کو سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی پناہ دینے والا نہیں انسان خاشوں میں فرنس کا اللہ تعالیٰ کو اور قیامت کو بھو جاتا ہے ورنہ اگر سمجھ سے کام لے تو ان کو یاد رکھنا مشکل نہیں کیونکہ جو سمجھ جائے گا وہ تو ضرور قرآن مجید کی طرف رجوع کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو جوں کا تو انسانوں کو پہنچا دیا اور اس پر عمل کرنا بھی بتا دیا یہ قرآن تو انسان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وآلہ کا جدا نصیب ہوگا جس سے ان کے دل بھاگ بھاگ ہو جائیں گے برے لوگوں کو مایوسی سے پالا پڑے گا اور ان کے تیرم پر اداسی چھائی ہوگی انسان کو اس کے موت کا وقت یاد دلایا ہے کہ جبکہ ہر شخص جانکنی کی مصیبت میں خانس کر دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور کوئی اثر نہ ہوگا جو اسے بچا سکے اس کے بعد انسان کو اس کی غفلت پر مرامت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم سے تمہارے عمال کا حساب نہ لیا جائے گا حساب ضرور ہوگا اور جزا سزا مل کر رہے گی کیامت سے خبردار لوگ آیت نمبر ایک سے دس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه حیعسب الانسان ان يدع ان ندمع عزامه بلا قادر بلا قادرین الان ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیا حضر آمامه یسعل اجانا جوم القیامه پیدا پیدا بارک البسر وخصف الکمر و جمع الشمس والکمر یکول الانسان یو مائزین حین المقب حین المقب قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن اور قسم کھاتا ہوں جی جو برائی پر ملامت کرے کیا آدمی خیال رکھتا ہے کہ ہم اس کی ہٹیاں جمع نہ کریں گے کیوں نہیں ہم اس کی پوریاں ٹھیک کر سکتے ہیں بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اپنے سامنے جھٹائی کرے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ چندھانے لگے اور چاند گہ نہ جائے اور سورج اور چاند اکٹھے ہوں اس دن آدمی کہے گا کہاں چلا جاوے بھاگ کر لا اکسیمو ہمارے خیالات درست نہیں قسم کھانے سے پہلے لا اسمال ہوتا ہے تاکہ جو کچھ لوگ جو کچھ لوگ سوچے ہیں اس کو غلط قرار دے کر صحیح بار قسم کھا کر بیان کیجئے نفسن اندر والا بھی ملامت کرنے والا ملام ملامت کرنے والا اندر والا ملامت کرنے والا جو 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 جوڑ قسم جمع ہے اس کا مفرد بیانت ہے برک پتھرا جانا ماضی کا سیگہ ہے ماضی ہے برکن سے جس کے معنی ہیں آنکھ کو دہشت مارے کچھ دکھائی نہ دینا مفرد مفرن جائے قرار قسم ذرف یا مذر میمی ہے دو عظیم اشتان چیزوں کی چین کا آپس میں بڑا تعلق ہے قسم کھا کر ارشاد ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو غلط ہے اور میں جو کہتا ہوں سے یہ ہے قیامت کا دن بڑا ڈراؤنا ہے اور آدمی کی ضمیر بڑی اہم چیز ہے جو برائی پر اسے ملامت کرتی ہے ان دونوں پر غور کرو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کے دن برائی کا بہت برا بدلہ ملے گا کیا انسان اس گھول میں ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں دوبارہ نہ جوڑ سکیں گے یہ خیال غلط ہے ہم میں تو ملیوں کے چھوٹے جوڑوں کا کہ ٹھیک بٹھا دینے کی باقت ہے ہم اس کو پھر ٹھیک بٹھا کر کے اٹھا بٹھائیں گے اتنا سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں مگر انسان تو مکرہ بن جائے اور چاہتا ہے کہ جتنی زندگی رہ گئی ہے کس کو فضول اور بلے کامل میں گزار دیں سنو جس دن اللہ تعالیٰ کے جلال کا ضرور ہوگا آنکھیں پترا جائیں گی اور چاند سورج دونوں کی روشنی کافور ہو جائے گی اس دن انسان دبرا کر کہے گا اب کہاں بھاگ کر جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہیں نہیں بھاگ کرتے آیت نمبر گیارہ سے انیس بھاگ کرتے ہیں کلا لا بذر إلى ربک یوم ایذن المستقر بھاگ کرتے ہیں ینبع الانسان یوم ایذن بما قدم واقر بل الانسان ولا نفسه بصیرہ ولو الكام عزیرہ لَا تُحَرِّق بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْ لِتَعْ جَلَبِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْحَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرْعَنَاهُ فَاتَّبِئِ قُرْآنَهُ سَمَّا إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ کوئی نہیں کہیں نہیں بجاؤ اس دن جا ٹھہنا ہے تیرے رب کی طرف اس دن انسان کو جتلا دیں گے جو اس نے آکے بھیجا اور پیچھے چھوڑا بلکہ آدمی اپنے واق سے آپ دلیل ہے اور پڑا پڑا لا ڈالے اپنے بہانے نہ چلا تو اپنی زبان اس کے پڑھنے پر تاکہ اس کو جلدی سیکھ لے ہمارے ذمہ ہے جمع کر دینا تیرے سینے میں اور تیری زبان سے پڑھنا پھر جب ہم پریشتے کی زبان پڑھنے لگیں تو ساتھ رہ اس کے پڑھنے کے پھر اسے کھول کر بتانا ضرور ہمارے ذمہ ہے واغرن پہاڑ اس سے مرابط پناہ کی جگہ ہے کیونکہ اکثر عرب پہاڑ ہی میں پناہ لیتے تھے مسیرہ تو دیکھنے والا گواہ اس میں تے مبالگے کے لیے ہے یا یہ شواہد مقدر کی شف ہے ناظیر ہیلے بانے میں ذارن کی جمعہ ہے جس کا مادہ این ذار ریت ہے ہے حضروں کے معنی وجہ اور سبب کے ہیں جو کسی کام کے لیے بیان کیا جائے وہ بات جو حضر بان سکے قرآن مقدر ہے جس کے معنی پڑھنا ہے ہر اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو پڑھی جائے جو پڑھی جائے ارشاد ہے کہ آج تو تم قیامت کا انکار کر رہے ہو لیکن قیامت کے دن بھاگنے کی جگہ جھنڈے نہ ملے بھی اچھی طرح سن لو اس دن تمہیں جواب یہ ملے گا کہ یہاں کوئی پناہ کی جگہ نہیں یہاں تو تم اللہ تعالی کے سامنے سب کے سب حاضر ہوگے اور تمہیں بتلاو دیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا جو نہ کرنا تھا اور کیا نہ کیا جو کرنا تھا ارشاد ہے کہ انسان دنیا ہی میں اپنے کرٹوٹوں سے خود اچھی طرح بات کرتا ہے اور جانتا ہے کہ میں برے کام کر رہا ہوں لیکن بری صوبت اور شیطان کے بھیکانے سے کام برے ہی کرتا ہے اور کرنے کے بہت سے بہانے طرح سویتا ہے آگے قرآن کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جو انسان کی اجائیت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ جب ہمارا بھیجا ہوا پرشتہ تمہارے سامنے قرآن پڑھے تم اسے دربان سے اسی وقت نہ تکھو اس خیال سے کہ کہیں بھول نہ جاؤ بلکہ گوھر سے سنو یاد کرانا اور اس کا مطلب واضح کر دینا تمہارے دن میں ہے یہ تمہیں سنتے ہی بغیر محنت کے یاد ہو جائے گا اور اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا آخرت کو بھول گئے آیت نمبر بیس سے تیس ایک سنوال قَلْلَ بَلْتُحِبُونَٰلْا اَجِلَ مَقَذَرُونَا الْحَاكِرَ مِنْ یوم ایزن نادرہ الہ ربکا الہ ربہ نادرہ ووجوہ یوم ایزن باسرہ تظلو ان یفعل بہا فاکرہ کہ اللہ اذا بلہ غٹت ذراقی وکیلہ من راق وظنہ انہ این فراق ورطفت ورطفت اصا طریق ورساق الہ ربکا یوم ایزن المساق توی نہیں پر تم چاہتے ہو جو جدد ملے اور چھوڑتے ہو جو دیر میں آئے گا کتنے موں اس دن تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے اور کتنے موں اس دن اداس ہوں گے کیار کرتے ہیں کہ آئے گی ان کا وہ جس سے کمر پوچھے حرکت نہیں جس دن جان ہنسلی تک پہنچے اور لوگ کہیں کون ہے جھاڑنے والا اور وہ سمجھے کہ اب جدائی کا وقت آیا اور پرندلی پر پرندلی لپٹ گئے اس دن تیرے رب کی طرف سے کھینچ کر تیرے رب کی طرف سے کھینچ کر چلا جاؤں جو جلد مل جائے سیم راب دنیا ہے ناظرہ تم ترو تازہ اسم خائل معنس ہے نون زواد رے سے ناظروں کے معنی سرسدی شاش بشاش ہونا باصی راتم اداس غمگین اسم خائل معنس ہے بے سین رے سے بسن کے معنی پر شروع ہونا فاکر راتم کمر پر وڑنے والی اسم خائل معنس ہے ایک آپ رے سے فاکر ان کے معنی کمر پر مورے توڑ دینا فاکرہ تم سے مراب سخت مصیبت ہے اترا کی سینے کے اوپر کی گول ہڈیاں فاکرہ تم کی جمع ہے جس کا مادہ رے کا یہ ہے رکیون کے معنی جڑنا رکیون کنسلی جس پر سانچ چڑھ کر پہنچ جائے مساکن آنکھنا مظر میمی ہے پیچھے سے آنکھر آگے بڑھانا منتر پڑھنا بھی ہیں آیت میں را کی اسی سے اسم خائل ہے جس کی یہ وقت سے گرد ہے ارشاد ہے کہ قیامت کے انکار کی وجہ فقط یہ ہے کہ یہ لوگ صرف دنیا کے فیدوں کے پیچھے پڑے رہے ہیں اور آخر اس کو بھلا بیٹھے ہیں یاد رکھو قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے انہیں اپنے راب کا دیدار نصیب ہوگا اور کچھ لوگوں کے چہرے اداس اور بگڑے ہوں گے انہیں یقین ہوگا کہ ان پر بڑا بھاری عذابہ پڑھنے والا ہے لوگوں حضور خیال چھوڑو اس وقت کو یاد کرو جب آدمی کا سانس گلے میں پہنچ جائے گا اور گم نکلنے والا ہوگا اور اسے یقین ہوگا کہ اب بچھرنے کا وقت آگیا ہے بدن کے اکڑنے سے پھنڈلی سے پھنڈلی لپٹنے لگے گی لوگ کہیں گے کوئی ایسا منتر پڑھنے والا وقتہ جو اس کی جان بتا لیتا ہے بس یہی وہ وقت ہے جب آقرت کی طرف روانکی شروع ہو جائے گی اور آدمی اپنے رب سے ملنے کے لیے آنکھ دیا جائے گی انسان سوچتا نہیں آیت نمبر اکتیسے انتاریس فلا صدک ولا سلا ولکن کذب وتولا ثم ذہب الى آلیه يتمتاع عولا لکا فعولا ثم عولا لکا فعولا آلیه صب الانسان ان يترک صداعا آلم یکو نزفتا منی جمنا ثم كانا لکتا فخلک فصلا پس نا یقین لائا اور نا نمال پڑی پھر جٹ لائا اور مو موڑا پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا گیا خرابی تیری پھر خرابی تیری پھر خرابی تیری پھر خرابی تیری پھر خرابی تیری بھلا وہ ایک منی کی بھونگنا منی کی بھونگنا تھا جو تب کی پھر جمع ہوا کون تھا پھر اس نے بنایا اور ٹھیک کر اٹھایا پھر اس سے نر اور مادہ کا جوڑا بنائیا یا تمتا اکڑتا ہوا مزارے کا سیدہ ہے جس کا مادہ نیم کے بھلا ہوئے اس کے معنی لاز کرنا اور بڑھانا ہے بزن کو کھینچ سانکر اکڑتے ہوئے چلنا جو تکبر اور رول کی نشانی ہے اولاد اکا خرابی ہے تیرے لیے یہ دمکانے کا کلمہ ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں تیری شامت ہی آنے والی ہے یہ سورت محمد میں گزر چکا ہے ناتح تولید کا عورت کے رحم میں تکانہ ہے ارشاد ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان ہماری آیتوں کو سن کر ان کا یقین کرتا اور سر تسلیم جکاتا جکاتا لیکن اس نے ایسا نہ کیا بلکہ نہ ہماری آیتوں کو سچا جانا اور نہ ہماری عبادت پر کمر باندھی اور آیتیں سن کر مچکتا ہوا چاہ دیا اس طرح کہ اس کی چار ڈھال سے ہماری آیتوں کی تحقیب ظاہر ہوتی تھی اے انسان تیرے سرویہ کی شامت سے تیرے اوپر آبت آنے والی ہے پھر ارشاد ہے کہ انسان کا یہ خیال غلط ہے کہ اس کی عمال کی جانت پر سال نہ ہوگی اور وہ بالپرس کے شکنجے میں جھکڑا نہ جائے گا اے انسان اپنی پدائش کے طریقے کو سوچ منی کی ایک گون سے اللہ نے تجھے ہر طرح چھک تھا کر کے بنا کھڑا کیا اور اس میں سے نارو اور مادہ کے جوڑے بنا دی یقین کیوں نہیں کرتے آیت نمبر چالیس کیا یہ کیا یہ خدا مجدو کو زندہ نہیں کر سکتا ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر انسان اس پر گوھر کرے کہ وہ پیدا کیسے ہوا جو اس کو اس کا یقین کر لینا کچھ مشکل نہیں کہ جس نے پہلی بار اسے بنا ڈالا وہ مرد کے بعد پھر اسے زندہ کر سکتا ہے انسان کی پیدایش اس طرح ہوتی ہے کہ مرد کے ذات کھاتا ہے جس میں غلہ، سبزی، ترکاری، گوشت، میوا بغیرہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں نبتات اور حیوانات کے بے جان بدن سے حاصل ہوتی ہیں ان سے اس کے اندر خون اور اس کے ایک حصے سے ایک سیال بہتی ہوئی چیز بنتی ہے جسے منی کہتے ہیں مرد اس کو عورت کے رہن میں پھٹکاتا ہے بس اسی کی گوندوں سے جمع ہوئے خون کا ایک ٹکڑا بنتا ہے اور آگے عورت کے پیٹ میں شکلیں بدل کر انسان بنتا ہے اور اس کی دو قسمیں نر اور مادہ بن جاتی ہیں تاچہ پیدایش کا یہی سلسلہ جاری رہے اس پر غور کر کے انسان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اسی طرح مرنے کے بعد بے جان چیزوں سے اس کا بدل دوبارہ بن جائے گا اور اس کی روح پھر اس میں داخل ہو جائے گا آگر اس میں ایسی بات کیا ہے جس کا ہونا مشکل ہے جس طرح انسان پہلی دفعہ پیدا ہوا اسی طرح دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا اور دنیا میں نر مادہ کا ملنا جو اس کا طریقہ کچھ دن کے لئے مقرر کیا گیا تھا وہ نہ رہے گا بلکہ آدم کی پیدایش کی طرح زمین سے بند بند کر جو جیسا تھا ویسا ہی نکل کھڑا ہوگا سورة القیامت تمام ہوئی یہ ایک سوال پر ختم ہوتی ہے حبیثوں میں آیا ہے کہ اس کے بعد اماندار کا ایک کو کہنا چاہیے بَلَا سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَى یعنی اے اللہ بے شک کیوں دوبارہ پیدا کرنے پر ہر طرح قابل ہے تیری ذات سر سے خات اور برطر ہے اس صورت میں ان آدمیوں کو حبردار کیا گیا ہے جو قیامت کے قائل نہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کے لئے یہی دنیا کی زندگی ہے جو کچھ ہے ان سے کہا گیا ہے کہ قیامت کا دن بڑے مرکتہ ہے اور ضرور آ کر رہے گا اس کے ماننے میں بہانہ بادیاں مت کرو بلکہ اس کی آفتوں سے بچنے کی تیاری کرو اللہ تعالیٰ کو مانو اس کے حکم بجالاؤ اور یہ حکم تمہیں اس قرآن کے اندار سب بتا دیا گیا ہے جسے ڈبلیل علیہ السلام پرشتے نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرٹ سنایا اور انہیں سنتے ہی یاد ہو گئے اور انہوں نے اسے لوگوں کو پرٹا سنایا اس کا مطلب بتایا اور اس پر خود عمل کرتے انسان اتنا تو جانتا ہے کہ موت ایک دن آنی ہے اس سے نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو بچا سکتا ہے بس اتنا اور مان لینا چاہیے کہ جس نے پہلے انسان کو بنایا وہی اسے مرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا اور اس کا حساب لے گا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الخریم